بلٹن میں سب سے پہلے بات جماعت اسلامی اور حکومت کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی جس کا پہلا دور ختم ہو گیا دوسرا کل ہوگا حکومت نے جماعت اسلامی کے تمام گرفتار کارکنان کی رہائی کا فیصلہ کر لیا وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ کل مذاکرات میں معاملہ خوش اسلوبی سے تیہ کرنے کی کوشش کریں گے تکنی کی کمیٹی تمام تر معاملات کو دیکھے گی ملک پھر میں سولر ٹیوب ویل نظام لارہے ہیں وفاقی وزیر امیر مقام کہتے ہیں جماعت اسلامی کے مطالبات ہم سب کے مطالبات ہیں 35 کارکنان کی فیصلہوں نے دی ہے جو ابھی تک گرفتار ہیں جنوبی پنجاب کے اسلام میں حکومت نے فل فور ان کی رہائی کا اعلان کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ کوئی سیاسی ورکر جو ہے ان کا گرفتار نہیں ہوگا ایک ٹیکنیکل کمیٹی جس میں وزیر پانی و بجلی ان کو شامل کیا گیا ہے اس کے ساتھ سیکرٹری جو توانائی ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک ایف بی آر کے نمائندے کو شامل کیا گیا ہے وزارت خزانہ کے نمائندے کو شامل کیا ہے کل ہماری کوشش ہے کہ جو اگلا دور ہوئے ان مذاکرات کا ان میں معاملات خوش اسلوبی سے تیپ آ جائیں اور یہ دھرنا جو ہے یہاں سے یہ انکوم رخصت کریں بڑی عزت عبرو کے ساتھ ان کے جو ڈیمانڈز ہیں اور وہ جو چاہتے وہ ہم سارے چاہتے پاکستان کی چوبیس کروڑا عوام بھی وہ چاہتے کہ بجلی بھی سستی ہو پیٹرول بھی سستہ ہو جماعت اسلامی کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن لیاقت پلوچ کا کہنا ہے مذاکرات کا پہلا دور اچھے ماحول میں ہوا اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھے حکومت نے مطالبات پر غور کے لیے تقنیقی کمیٹی بنانے کا کہہ دیا ہے مذاکرات کا دوسرا دور اب کل ہوگا دھرنا اور احتجاج ساتھ ساتھ جاری رہے گا جو ایک دور ہوا ہے ہمارے مذاکرات کا وہ اچھے ماحول میں ہوا ہے ایپی پیز ایک ایسا کینسر ہے ایک ایسا ناسور ہے کہ جو پوری قومی معیشت کے لیے موت کا پروانہ بن گیا ہے اور ہم نے اپنی پوری سٹڈی اور پوری تفصیل ان کے سامنے رکھی ہے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ کہہ کے ٹال دیا جائے کہ کوئی بین الاقوامی معاہدے ہیں کوئی بین الاقوامی معاہدے نہیں ہیں انہوں نے خود اس جیس کو کہا ہے کہ وہ ایک ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دیں گے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے مطالبات پر وہ کوئی آپس میں بات کریں گے احتجاج بھی جاری رہے گا